ہیلو فرنڈ سواگت آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو جے کے ایس ایس بی کی طرف سے جو سکور لسٹ ہے کلاس فورت کی وہ یہاں پر آ چکی ہے آپ اپنا یہاں پر سکور چیک کر سکتے ہیں جس یہاں پر کیڈر کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے چاہے وہ یوٹی کیڈر ہو، ڈسٹک لیول ہو، جو بھی یہاں پر ڈویجن لیول ہو آپ اپنا یہاں پر چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر فل انفرمیشن دوں گا کہ آپ یہاں پر کٹ آف کتنا ہو سکتا ہے کس حساب سے ہو سکتا ہے کیا آپ کی سیلیکشن اس میں ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اس لسٹ میں کوالیفائیڈ کا اپشن بھی ہے کیا آپ جو کوالیفائی ہو رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے اور نہٹ کوالیفائی والے کو کیا کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اند تک دیکھنا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپارٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو جمعوین کشمید جو سلیکشن بورڈ کی جو یہاں پر یہ والی لنک ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا ڈسکرپشن میں آپ جیسی اس لنک پر جائیں گے آپ کو سیم ایسا ہی سکرین پر آئے گا سکور لسٹ فار کلاس فورت اقزام آپ نے جس کے لئے اپلائی کیا ہے یوٹی سکور لسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ جیسی اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پھر اپنا نام سرچ کر سکتے ہیں جمعو دویجن کے لئے کشمیدویجن کے لئے پھر ڈسٹک وائز سکور لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا میں آپ کو ایک پیڈیا فائل اوپن کر کے دکھاؤں گا بھی کہ کیسے آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سبھی ڈسٹک یہاں پر ایوالیبل ہیں یہ ٹونٹی ڈسٹک اور ساتھ میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا دویجن اور یوٹی کیڈر آپ جیسے ہی یہاں پر پیڈیا فائل اوپن کریں گے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی آپ اپنا نام سرچ کریں آپ دیکھیں ٹوٹل پوائنٹ آپ کے کتنے بنتے ہیں اور آپ اس لسٹ میں کم سے کم کتنے نمبر بار آتے ہیں اور اس لسٹ میں آپ دیکھیں جس نمبر پر آپ آتے ہیں پھر دیکھیں کیا اتنی پوست ہیں اس لسٹ کو ہیں بھی یا نہیں اس حساب سے آپ کو ہوتی پتا چل جائے گا کہ آپ کی سیلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی یہ چیز آپ کو خود دیان میں رکھنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے لسٹ اوپن کریں گے ایک تو سیریل نمبر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کونسے سیریل نمبر پر رہیں کیونکہ یہاں پر رول نمبر نیم یہاں پر دیا گیا ہے اور جو یہاں پر فادر نیم ہے ڈیٹ آف بارت ہے ڈومنسائل ڈسٹک آپ کا کون سا آپ نے کس کے لیے پلائی کیا ہے ڈومنسائل ڈویجن کون سا ہے کٹیگری آپ کی کیا ہے پی ڈیوڈ ڈی یا ای اے سم میں آپ کو کیا پوائنٹ ہے ریٹن ٹیسٹ جو ہیں آپ کی سکور کیا ہے ریٹن ٹیسٹ میں اور یہاں پر کنورٹڈ سکور جو ہے اس کو انہوں نے آؤٹ اف سیونٹی فائف کر کے یہاں پر کتنا بنتا آپ کو اگر آپ کے گھر میں کوئی گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہے تو آپ کو پانچ مارکس ایکسٹر ملتے ہیں ویڈو یہاں پر ڈیورس وومن وغیرہ کو زیرو جہاں پر وہ اس کی بھی فائف ملتے ہیں مگر یہاں پر زیرو ہیں کیجول ورکر اگر آپ ہیں پانچ سال سے زیادہ تو آپ کو پانچ مارکس یہاں پر ملتے ہیں اگر آپ کا ہوم ڈسٹک ہے تو آپ کو دس مارکس یہاں پر ملتے ہیں اور فائنل سکور آؤٹ اف ہنڈرڈ یہاں پر اپشن دیا جاتا ہے جو یہاں پر کوالیفائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی یہاں پر سیلیکشن ہو گئی ہے کوالیفائی والے کا یہاں پر ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ کی یہاں پر سیلیکشن ہو گئی ہے یہ آپ مطلب نہ دیکھیں جو بندہ کوالیفائی ہے کیونکہ آپ جو بھی پیوریا فائل جہاں تک دیکھیں گے وہاں پر qualify option ہوگا کہ آپ یہاں پر qualify ہو چکے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کی selection list میں نام یہاں پر آ سکتا ہے وہی آئیں گے جو top کے ہوں گے یہاں پر آپ دیکھیں جو یہاں پر number wise یہاں پر دیئے گئے ہیں یہ سبھی number wise دیئے گئے ہیں point wise دیئے گئے ہیں 58 point اب دیکھیں جو final cut off ہے کم کم جا رہا ہے 57, 57.25 اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیلی number یہاں پر آپ دیکھیں 126 اور 56.25 تو ایسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں qualified سب کو دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ تو صرف point list کے لئے کہ آپ دیکھیں اپنا نام اپنے یہاں پر point کتنے بنتے ہیں تو یہ چیزیں آپ دیکھنے کے لئے یہاں پر یہ جو انہوں نے پیڈیو فائلز اپنے جو ہیں وہ یہاں پر upload کیے ہیں لنک آپ کو description مل جائے گی وہاں سے آپ download کر سکتے ہیں یہاں پر note لکھا ہے tentative mirror result has been prepared as per the information for need by the candidate at a time of filling جیسے آپ نے fill گیا آپ نے جو یہاں پر district دیا ہے اسی حساب سے آپ کو یہاں پر information دی گئی ہے ویسے یہاں پر بتایا گیا ہے تو یہ جو ہے آپ اپنے point چیک کر سکتے ہیں آپ نے district wise پیڈیا فائل download کریں لنک آپ کو description میں مل جائے گی اور وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو باقی پر انت تک شیئر کرنا تاکہ ان کے حل پہ سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much